امود باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشوح لی سوادری ویسر لی امری وحلل اغدتم من لسانی افقہ قولی رب بیسر ولا تؤثر وتمم بالخیر و بگنستقین آمین یا عب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی جس کا بقیہ حصہ ہم آج پڑھیں گے ہم نے کل پڑھا تھا تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں اس آیت کے سرکچر پر غور کریں تو اس میں ہم اللہ سے کمٹمنٹ پہلے کر رہے ہیں اور مدد بعد میں مانگ رہے ہیں تو یہاں سورہ فاتحہ ہمیں کچھ اصول سکھا رہی ہے پہلی چیز اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو پہلے ہمیں عبادت کرنی ہوگی یعنی پہلے ہمیں اس کا بندہ بننا ہوگا پھر اس کی مدد آئے گی اور بندہ بننا صرف لفظی نہیں حقیقتا جیسے اسلام کہتا ہے دوسرا پوائنٹ سورہ فاتحہ ہمیں ایک اصول سکھا رہی ہے کہ اگر ہمیں کچھ چاہیے تو پہلے اپنی ایفرٹ سپوٹ کرنی ہوں گی یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اپنی ایفرٹ سپوٹ کریں گے تو اللہ ہمیں ریزرٹ دے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم ایفرٹ ہی نہ کریں اور بولتے رہیں کہ اللہ کی مدد ہی نہیں آرہی تھوڑی سی بات وعیہ کا نستعین پہ بھی کر لیتے ہیں یہاں ہم نے اللہ سے مدد مانگی ہے مگر ہم نے کوئی وضاحت نہیں کی مثال کے طور پہ میں اپنے بھائی سے بولوں میری ہیلپ کرے تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہیلپ کیا کروں مگر ہم نے اس آیت میں کوئی وضاحت ہی نہیں کی اس کی دو ریزنز ہیں پہلی چیز اگر ہم سوچیں کہ ہمیں کس چیز کی مدد چاہیے تو لسٹ بہت بڑی ہے جیسے انسان دعا میں کیا کیا مانگتا ہے سٹیٹس منی فیملی ہیلت پروٹیکشن ایٹس ایکٹرا یعنی لسٹ بہت لمبی ہے تو ہم نے یہاں کسی چیز کی وضاحت نہیں کی بلکہ ہم نے اللہ کی مدد مانگنی ہے ہر چیز میں ایویٹھنگ دوسری چیز مثال کے طور پر ایک بندہ گھر کی چھت سے لٹکا ہوا ہے تو وہ پہلی چیز کیا بولے گا بچاؤ ٹھیک یہاں انسان یہ نہیں بولے گا میں اپنے گھر کی چھت سے لٹکا ہوں گرنے والا ہوں اور چوٹے لنگی مجھے اس لیے مجھے بچاؤ نہیں وہ صرف بولے گا مجھے بچاؤ کیونکہ جب ہم ڈیسپیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ کم ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم ایک بہت گہری کھائی میں گر رہے ہیں ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں تو یہاں ہم ڈیسپریٹ لی اللہ کو پکا رہے ہیں کہ ہمیں بچائے ہمارے پس الفاظ کمی ہیں جب ہی ہم صرف مدد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں فاتحہ کی ایک آیت میں کتنا کچھ بیان ہو گیا کسی چیز کا شک نہیں رہ جاتا یہ اللہ کی کتاب ہے یہ تھی سور فاتحہ کی چوتھی آیت کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ ہم اسی طرح کنٹینیو کرتے رہیں گے جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ